السلام علیکم فرنس آج ایک مزدار سی بریڈ رس ملائی کے ساتھ حاضر ہیں یہ بہت چڑپٹ بننے والی رسپی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چھائیے دودھ فریش ملک ہے کہ میں نے ڈبے والا دودھ استعمال کیا ہے آدھا کلو ڈرائیڈ ملک ہاف کپ ہاف کپ چینی خواہ یوز کر رہے ہیں یہ بھی ہاف کپ ہے ایک چمچ کون فلور ایک ٹی سپون یعنی ایک چمچ کے قریب بادام گانیشنگ کے لیے آٹھ سے دس دانیں اور بریڈ استعمال ہوگی جس کو ہم نے گلگل سلائس کر لیے یہ بھی آٹھ سے دس پیس ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہم آدھا کلو دودھ کو گرم کر لیتے ہیں مبال آنے تک اس کو گرم کریں گے ہاف کپ چینی ساتھی خوش ملک یہ بھی ہاف کپ ہے یہ شامل کریں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پانچ سے ساتھ منٹ تک ہلکی آنچ پیس کو پکائیں گے اب رس ملائی کے اندر کی فلنگ کرتے ہیں بریڈ کے اندر ہم کھوا کو یہ کھومیٹ کھوا ہے اور اس کو اس کے اندر بھر دیتے ہیں اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھتے تھے اسی طرح ہم سارے پیس جو ہیں اس کے اندر کھوا بھر دیں گے اگر آپ کو کھوا کی رسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو میں آپ کو اس کی رسپی الیک سے دے دوں گی یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب جلتے ہیں دودھ کی طرف کی طرح والا آ چکا ہے اور چینی بھی بلکل مکس ہو گئی ہے اور اسے مزید دو منٹ تک اچھے سے پکائیں گے کھون فلور کے اندر میں ڈالا ہے دو چمچ پانی اسے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں اسے مسلسل ہم دو منٹ تک اچھے طرح چمچ ہلاتے رہیں گے میڈیم آنچ رکھئے گا یہ دودھ اُبل چکا ہے اور اچھی طرح تیار بھی ہو گیا بس ہم اس کا چھلا بن کر دیتے ہیں اور اس کو تھڑا کر لیتے ہیں تقریبت پندرہ منٹ تک یہاں رسم لائک کی بریڈ کو ہم نے ٹرے میں سجا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں اس کا مکسچر جو کافی حد تر تھنڈا ہو چکا ہے لیکن مکمل طور پر ہم نے تھنڈا نہیں کیا اس کے اوپر اچھی طرح پھلا دیں اسے ٹرائز ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار سی ایک رسپی ہے اچھی طریقے سے اسے دوبو لیجئے گا اس کے اوپر ہم چھڑک دیتے ہیں بادام آج کی ہماری بریڈ رسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے انجوائی کریں آج کی رسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹس کریں آپ کی کمنٹس کا ہم بڑی شطر سے انتظار شیئر کرنا نہ بولیے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ